سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور باتیں تو کئی دفعہ ایسا لگتا ہے کہ وہ ہی ہیں لیکن یہ باتیں ہم اس لیے ہیں کیونکہ ان باتوں پر عمل ہماری زندگی میں بہت ساری آسانیہ لاسکتا ہے اور ہماری زندگی کو بہت سی پریشانیوں سے بچا سکتا ہے یہ چیزیں جو قانونی ہیں قانون کے ساتھ ساتھ اخلاقی بھی ہوتی ہیں اور اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں ذہن میں رہے کہ کئی زندگیاں اس سے وابستہ ہوتی ہیں یعنی کہ اگر تھوڑی سی لاپروائی ہم سے ہو جائے تو ایسا نہیں کہ صرف ہمیں نقصان پہنچے گا بلکہ ایسا بھی ممکن ہے کہ ہماری اس لاپروائی کی وجہ سے کسی اور کو نقصان پہنچ جائے تو اگر قوانین پر اور رولز پر عمل کیا جائے تو ہم خود بھی بچ سکتے ہیں اور دیگر بہت سارے لوگ بھی پریشانیوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں اور یہی ہماری ذمہ داری ہے اور یہی اس پروگرام کا مقصد بھی ہے سبین پروگرام کے آج کے حلقے میں میں ساتھ ٹرافک دپارٹمنٹ سے ہیں لیفٹین مشعل علی الغضید المری اور یہ وہاں پر ہیں اوینس دپارٹمنٹ میں آفیسر اور ہم ان سے بہت سارے امور پر بات کریں گے بہت ساری بات ہیں جو کہ جیسے کمینارس کیا کہ جن پر عمل کر کے نہ سے ہوگے کہ ہم خود پریشانی سے بچ سکتے ہیں بلکہ ہمارے ساتھ جو اور لوگ رول پر چلنے والے ہیں وہ بھی بچ سکتے ہیں اور ہم ان کو ان پریشانیوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں اور یہی اہمیت ہے اس پروگرام کی کہ ہم بار بار چیزوں کو دہراتے ہیں تاکہ وہ ہمارے ذہنوں دماغ میں بیٹھ جائے سب سے پہلے ان کا استقبال کرتے ہیں آئیے میرسات مل کر کے ہم ان کو ویلکم کہیں گے یساعدنی نرحبا بالسیادت الملازم بسلوک السائق وایضاً المشاہ فيما تعلق بسلامتهم وسلامت اللہ الارواح فمن ضمن هذه الامور المهمة هي واحد من هذه الامور ربط حزام الامان لسلامت السائق وایضاً لسلامت الشخص اللہ قاعد جنبه فما هي هذه الامور من منظورك انت كضابط المرور اهمیت ربط الحزام الامان مهمة جداً جداً لغاية نعم يلعب الحزام الامان دوراً هاماً في حد من حالات الوفاة نعم والاصابات الخطرة نعم للنجاح عن حوادث المرورية حيث يعمل على التعزیز حماية الغايد للمركبة والركاب عند استضام السيارة نؤكد على ان الكثير من الوفايات والاصابات تقع نتجه عدم التزام بحزام الامان مهم وخصوصاً قائد السيارة والركاب بجواره حيث انتبتت مشاهد حوادث حوادث هناك كثير من الوفايات تحدث بسرعة خروج القائد المركبة من المقعد الى الطريق نعم نتجه استدام استدام العنف نعم لذلك تحث ادارة العامة للمرور جميع قائدين المركبات على التزام بربط الحزام الامان لضمان سلامتهم على الطريق سوال تھا ہمارے آج کے جو مہمان ہیں مشعل المرك ان سے جو میرا پہلا جو سوال تھا لیفٹر مشعل سے وہ یہی تھا کہ بہت ساری چیزیں بہت ساری باتیں ہیں جو اہم ہیں اور ہم ان پر ہمیشہ بات کرتے ہیں اور انہی میں سے ایک جو اہم ترین جو چیز ہے جس پر کے زور دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ آپ سیٹ بیلٹ باندھ کے رکھیں اب سوال یہ ہے کہ ایک ٹرافک آفیسر کی حیثیت سے آپ کی نظر میں اس کی کیا اہمیت ہے کیونکہ جو آپ اور میں ہم جو آپس میں بات کرتے ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمیشہ سیٹ بیلٹ باندھ کے رکھنا چاہیے یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے قانونی ذمہ داری ہے لیکن ایک ٹرافک آفیسر اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے اور اس کی کیا اہمیت سمجھتا ہے تو اس کے جواب میں وہ سڑک حادثات میں ہونے والی امواد کی تعداد کو کم کرنے میں بہت بنیادی اور اہم کردار ادا کرتا ہے اسی طریقے سے شدید طور پر انتہائی طور پر جو زخمی ہوتے ہیں اس طرح کے کیسز میں بھی کمی لاتا ہے یا ان کو کنٹرول کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے کیوں اس لیے کہ جب سیٹ بیلٹ باندھا ہوتا ہے تو گاڑی چلانے والا اور اس کے ساتھ جو دوسرے بیٹھے ہوں خاص طور پر فرنڈ سیٹ میں جو بیٹھا ہے بندہ ان دونوں کو ایکسلنٹ کی صورت میں بچاتا ہے ان کے تحفظ کا جو لیول ہے یا ان کی حفاظت کا جو لیول ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم یہ بات زور دے کر کہنا چاہیں گے کہ بہت ساری اموات بہت ساری موتیں اور بہت سارے لوگ جو شدید زخمی ہوتے ہیں صرف اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ان افراد نے سیٹ بیلٹ اس وقت نہیں باندھا ہوا تھا خاص طور پر اگر ہم بات کریں گاڑی چلانے والے کی اور جو ان کے ساتھ فرنڈ سیٹ پر بیٹھا ہو ان کی اور لیفٹن مشال نے مزید یہ کہا کہ جو واقعات ہماری نظروں سے گزرتے ہیں ان میں ان سے ثابت ہوا ہے ان سے پتا چلا ہے کہ اکثر جو لوگوں کی وفات ہوئی ہے وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ درائیور ایکسیڈن کی صورت میں اچھل کر کے اپنی سیٹ سے باہر جا گرتا ہے جب کوئی شدید قسم کے ٹکر ہوتی ہے گاڑی کی تو پھر وہ جو ونڈی سکرین اس کو چلانے والوں سے اپیل کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ سیٹ بیلٹ باندے رکھیں تاکہ روڑ پر جب بھی وہ ہوں تو ان کی جان کو کوئی خطرہ نہ ہو اور وہ محفوظ انداز میں اپنے گھر پہنچیں اور کسی کو نہ ان کو اور نہ ان کے ساتھ جو لوگ ہیں موجود ان کو کوئی نقصان ہو کوئی پولیس اور عوام میرا نام ہے عبیت تاہر یہ پروگرام آپ اردو ریڈیو ایف ایم وانو سیون سے سنتے ہیں ہر منڈے کو رات آٹھ بجے لائیو اور ہمارے ساتھ وزارت داخلہ ایم آئی کے مختلف ڈپارٹمنٹ کے آفیسرز ہوتے ہیں اور وہ ہم سے بات کرتے ہیں اور اس پروگرام کو اس طرح سے پیش کرنے کا مقصد یہی ہے یعنی کہ عربی زبان میں کہ تاکہ براہ راست آپ ہمارے جو وزارت داخلہ کے آفیسرز ہیں ان کی آواز ان کے الفاظ ان کا انداز آپ محسوس کر سکیں سن سکیں کہ وہ آپ سے کیا کہنا چاہتے ہیں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کی باتوں کو منوان بلکل اسی طرح آپ تک پہنچا سکوں میرے ساتھ ہیں آج میشیل علی غضی المری جو کے اوینس دیپارٹمنٹ سے ہیں ٹرافک جنرل ہیڈ کوارٹر میں اور میرا ان سے ایک سوال یہ ہوگا کہ رائٹ سائیڈ سے اوور ٹیک کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے اور اس کی سزا کیا ہوتی ہے یعنی کہ آپ دیکھیں ہر ایک دفعہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے رائٹ سائیڈ سے اوور ٹیک کر لیا تو آپ نے قانون کے خلاف ورزی کی ہے تو وہ کون سی ایسی صورت ہے جس میں کہا جائے گا یہ جو آپ نے کیا یہ غلط ہے اور قانون آپ کو پکڑے گا اور وہ جو ٹریک چینج کرتے ہیں کیا اس کو بھی اوور ٹیک کہتے ہیں رائٹ سائیڈ سے یا نہیں تو یہی میرا سوال ہوگا اور جواب لیں گے ہم لیپٹرین مشیل علی الغضید المری سے سیادت الملازم مشیل المری ضابط فیدات تعیی المروری بالدار العام للمرور بوزات داخلية القطرية هناك يعني لابس في تعریف التجاوز من اليمین يعني البعض يظن ان مثلا واحد يغیر المسار يعني يعتبر تجاوز بينما تجاوز من اليمین لها يعني معنى خاص ولها عقوبته فسؤالي هو كالتالي ما هو التجاوز من اليمین وما هي عقوبته اول شي تجاوز من اليمین عقوبته تعتبر هذه المخالفة من المخالفات الشديدة والخطورة على الجميع نعم استخدمين الطريق حيث انها قد تودي الى حوادث مروری خطيرة نعم فضبرا انها سلوك غير حضاري نعم لذلك فهي من المخالفات المروری التي لا يتم تصالح فيها ويتم المخالفة مرتكبينها بحج السيارة مدة تسبوع وغرامها مالية تبلغ الف ریال قطار نعم نعم طیب تو سوال میرا آپ نے سن لیا اور اب ان کا جواب جو انہوں نے مجھے دیا ہے وہ میں آپ تک پہنچاتا ہوں کہ جو رائٹ سائٹ سے اوورٹیک ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے یا یہ اس کی سزا کیا ہے تو اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ رائٹ سائٹ سے اوورٹیک کرنا یہ انتہائی خطرناک قسم کی جو وائلیشنز ہیں ٹرافک ڈپارٹمنٹ میں ان میں سے ایک ہے اور اس کے نتیجے میں کئی دفعہ یعنی کہ خطرناک کیوں مانی جاتی کیونکہ اس وائلیشن کے نتیجے میں کئی دفعہ انتہائی جانلیوہ قسم کے خطرناک قسم کے سڑک حادثات ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو یہ ایک انسیویلائز ایک سلوک یا رویہ ہے انسان کا کہ کوئی بھی محضب انسان سیویلائز بندہ جو ہے وہ ایسا نہیں کرے گا کہ لوگ لائن میں کھڑے اور وہ آ کر کے سائیڈ میں سے اندر لائن میں آ جائے اشارے کے قریب آ کر کے سگنل کے قریب آ کر کے کوئی بھی جو اچھی تربیت والا ہوگا وہ ایسا نہیں کرے گا ہاں جو ایسا کرتے ہیں تو پھر قانون ان کو گرفت میں لیتا ہے اور یہ چونکہ وائلنشن جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ چونکہ یہ خطرناک ترین وائلنشن میں سے ایک ہے لہٰذا اس میں کسی قسم کا کوئی ریکنسلیشن بھی نہیں کیا جاتا ہے کوئی صلاح صفائی نہیں ہوتی ہے بلکہ سیدھے سیدھے ایسا کرنے والے کی گاڑی ایک ہفتے کے لیے ضبط کر لی جاتی ہے اور ایک ہزار ریال کا فائن اس پہ آتا ہے تو یہ صرف اس لیے کیونکہ باقی جب یومی کہتے ہیں کہ کوئی اس میں صلاح کی گنجائش نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو جرمانہ ہے وہ دیتی یا بات ختم ہو گئی گاڑی آپ کی نہیں پکڑی جائے گی یا آپ کے اوپر جرمانہ ہے اس کا آپ جانتے ہیں کہ اگر تیس دن کے اندر پی کیا تو ففٹی پرسنٹ ہوتا ہے لیکن یہ جو وائلیشن ہے رائٹ سائٹ سے اوپر ٹک کرنے کی کہ لوگ کھڑے ہیں لائن میں اور آپ جو ہیں وہ بائیں طرف سے گاڑی بھگاتے 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 اگرم جب دیکھا سگنل گرین ہو گیا تو اگرم سے لیفٹ مار کے اندر آگئے اور لائن آپ اس لین میں آگے تو ایسا جو کرے گا اس کے لیے جرمانے میں کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہے پورا ایک ہزار دینا پڑے گا اور ایک ہفتے تک اس کی گاڑی بند بھی رہے گی یہ اسی لیے ہے کیونکہ یہ ایک نصر کے غیر قانونی بلکہ غیر اخلاقی حرکت بھی سوال میرا یہی ہوگا اسی حوالے سے جو ٹریک جو چینج کرتے ہیں میرے ذہن میں اگرچہ میں نے تو واضح کیا لیکن جو ہمارے جو مہمان آفیسر ہیں ان سے بھی میں پوچھنا چاہوں گا کہ جو ہم رائٹ سائج سے اوور ٹیک کرتے ہیں تو اگر ہم فرض کرے ہیں ہم روڑ میں جا رہے ہیں اس میں تین ٹریک ہیں ہم سیکنڈ ٹریک میں تو سیکنڈ سے ہم ٹرڈ میں آگے ہو جاتے ہیں تو کیا یہ بھی ٹریک مانا جائے گا وہ جس کے اوپر یہ ایک ہزار ریال کا فائن لگتا ہے یا اس میں نہیں آتا سیادت الملازم مشعل علی المری یعنی تکلمنا عن تجاب عن یمین فلی عرفنا من کلام ان تجاب یمین هو يعني سيارات واقفة عند الاشارة وعند الدوار والشخص جاء من اليمین ودخل يعني قبل الاشارة دخل اليسار ودخل في المسار سؤالي هو هل يعني مثلا عندك عندك شارع بثلاث حارات اربع حارات ست حارات الحين ما شاء الله شبارع ما شاء الله كبير فهل اذا انتقلت من الحارة ثانية من المسار رقم الثنين الى رقم الثلاث هل يعتبر ايضا ان Deus لا ما يعتبر من من حارة إلى حارة ما يعتبر تجاوز باليمين اما الین اكتاف خط الطواري هذا يعتبر التجاوز اه اه واذا او من حارة لحارة مع التشغيل الاشارة وهذه صحيح صحیح صحیح تو آپ نے سنا کہ جو لیفنر مشل ہیں انہوں نے بھی یہ کہا کہ جو ٹریک آپ چینج کرتے ہیں جیسے ابھی ماشاءاللہ گاڑیاں جو روڈز ہیں ہمارے یہاں قطر میں بہت بڑے ہیں بعض روڈز تو ایسے ہیں جس میں چھے چھے ساتھ ساتھ ٹریک ہیں ایک روڈ میں تو اب آپ سیکنڈ سے تھرڈ میں جا رہے ہیں تھرڈ سے فورت میں جا رہے ہیں کسی ٹریک چینج کر رہے ہیں آپ تو کیا اس کو بھی رائٹ سائٹ سے آورٹیک کرنا کہیں گے تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو آپ ٹریک چینج کر رہے ہیں لیکن اس وقت آپ جو ہیں جو سگنلز ہیں اپنے جو انڈکیٹرز ہیں یعنی کہ جو انڈکیٹر ہے اس کو آپ آن کریں گے تاکہ جو دوسری گاڑی والے ہیں آگے پیچھے ان کو پتا چلے کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں تو آپ انڈکیٹر کی مدد سے دائمہیں دیکھتے ہوئے آپ ٹریک چینج کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ جو ہیں جو ایمرجنسی لین ہیں جو کہ آپ دیکھیں ایک مسلسلے کے لکیر چلی جا رہی ہوتی ہے وائٹ یا یلو کلر کی روڈ کے ساتھ اس کے باہر جا کر کے اور خالی اس سائیڈ سے دوڑاتے ہوئے آ کر کے جب اشارہ سگنل آن ہونے والا ہے گرین ہونے والا ہے یا راؤنڈ باؤٹ ہے تو وہاں پر آ کر کے آپ جو اگدم سے لیفٹ میں اندر آ جاتے ہیں ٹریک میں اس کو کہتے ہیں رائٹ سائیڈ سے آور ٹیک اور یہ غلط ہے اور قانون یہ جرم ہے اور اس کی سزا آپ سن چکے ہیں کہ ایک ہفتے تک گاڑی بک ہو جاتی ہے اور ساتھ ساتھ ایک ہزار ریال کا جرمانہ بھی ہر صورت میں دینا ہوتا ہے طیب تکلمنا قبل شوی سیادت الملازم مشعل عن اهمیت ربط حزام الامر وطبعا دائمنا نتکلم في هذا الامر وایضا نتکلم بعض الامور الاخرى المهمة دائمنا دائمنا ونشدد عليه ومن ضمنها استخدام الهواتف النقالة اثنان القيادة ما هي خطورة هذا الفعل؟ خطورة استخدام الهاتف النقال اثنان القيادة نؤكد على ان انشقال بالهاتف اثنان القيادة يعد واحد من ابراز مسببات الحوادث المهورية نعم حیث نعمل على تغليل دائم تركیز قائد المركبه وتعريض حیاته وحیات الاخرین للخطر نعم نعمل ممكن ان ينتج عن هذه المخالفات العديد من المخالفات المهورية الاخرى نعم بسبب عدم تركیز الطرق نعم مثل قطع الاشارة ضوئیه نعم خطوط مشاہ بدون انتباه غائد المركبه نعمل نعمل تحساد وغطع المسار نعم على خطوط مشاہ صحیح وغطع الاشارة ضوئیه صحیح لعدم تركیزه والطرق نعم نعم سیڈ ویلٹ کی اور یہ جو ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہم ہمیشہ اس پر بات کرتے ہیں اور بات کرنی بھی چاہیئے تو انہی میں سے ایک چیز ہوتی ہے جس پر ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں وہ ہے ٹیل فون کا استعمال موبائل فون کا استعمال گاڑی چلاتے ہوئے ڈرائیونگ کرتے ہوئے ہمیشہ اس پر ہم بات کرتے ہیں اور ہم نے پوری دنیا میں اس پر بات کی جاتی ہے اس کے باوجود جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور اس کے جب تہہ تک جاتے ہیں تو جو ہم کہنا چاہیے جو سب سے زیادہ جو ریزن جو ملتا ہے جو کاؤز ملتا ہے کہ کس وجہ سے یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو اس میں موبائل فون کا استعمال آتا ہے تو یہی بات ہمارے جو مہمان ہیں لیفٹرین مشہل علی الغذید المری انہوں نے بھی میرے پوچھنے پر یہی بات کہی کہ دیکھیں ڈرائیونگ کے دوران ٹیلی فون کا استعمال ٹرافک حادثہ ٹرافک ایکسیڈنٹس کے جو بڑے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک ہیں کیوں اس لیے کہ موبائل استعمال کرتے ہوئے گاڑی چلانے والے کا جو کنسنٹریشن ہے جو اس کی توجہ ہے وہ کم ہو جاتی ہے اس کے اندر کمی آ ہی جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ دو طرف آپ کا تین طرف آپ کا دھیان ہے تو آپ کی اپنی زندگی کو بھی خطرہ ہوتا ہے اور دوسروں کی زندگی کو بھی خطرہ لائق ہو جاتا ہے اور جب ایسا ہو کہ آپ کی جو ہے وہ آپ کا آپ کا دھیان تھوڑا سا ادھو دھر ہو گیا تو اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ کئی اور وائلیشنز آپ کر جائیں یعنی کہ موبائل کا استعمال تو ہے نا موبائل کا استعمال تو ہے ہی غلط لیکن اس استعمال کی وجہ سے جب آپ کی توجہ کم ہوگی تو کچھ اور خلاف ورزیاں ہو جائیں گی جیسے کہ ممکن ہے کہ موبائل میں بندہ لگا ہے اور اس کو پتا ہی نہیں کہ سامنے جو اشارہ ہے جو سگنل تھا وہ کب کا ریڈ ہو چکا اور وہ ریڈ میں چلا گیا اور کدانا کرے کوئی اور گاڑی دوسری طرف سے آ رہی ایکسیڈنٹ ہو جائے یہ ایکسیڈنٹ نہ بھی ہو تو بھی ریڈ سگنل کراس کرنے کہ آپ جانتے ہیں کتنی بڑی سردہ ہے یا اس کے علاوہ کہیں پر پیدل چلنے والوں کے لیے کوئی جگہ تھی کوئی راستہ ہے آپ نے دیکھا دوہا میں کئی جگہوں پر سگنل ہوتے ہیں پیڈسٹریلین کے لیے کہ اگر آپ کو روڈ کو پار کرنا ہے تو آپ وہ بٹن دبا دیں اور وہ سگنل ہو جائے گا لال اور آپ آرام سے پار کر لیں گے اب آپ اس روڈ پر ہمیشہ آتے جاتے ہیں اور ہمیشہ تیزی سے گزرنے کے عادی آپ کو یاد ہی نہیں تھا کہ یہاں پر ایک سگنل بھی ہے جو کہ وقتی طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس صورت میں کوئی حادثہ ہو گیا کیونکہ آپ موبائل میں لگے ہوئے تھے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اوورال موبائل کے استعمال سے توجہ میں کمی آتی ہے اور بڑے بڑے حادثات ہو جاتے ہیں اللہ تعالی محفوظ رکھے پروگرام پولیس اور عوام میں خوش آمدید کہوں گا پھر سے آپ کو یہ پروگرام اردو ریڈیو قطر ایف ایم وانو سیون سے آپ سنتے ہیں ہر منڈے کو ہر پیر کو رات آٹھ بجے لائیو دیگر بہت سارے اوقات میں بہت سارے دنوں میں یہ پروگرام ریپیٹ بھی کیا جاتا ہے اور اس میں ایم وائی کے الگ الگ ڈپارٹمنٹ سے ہر ہفتے ہمارے ساتھ آفیسرز ہوتے ہیں اور ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں قطر کا جو قانون ہے وہ آپ تک پہنچاتے ہیں اور جو آفیسر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ڈائریکٹ ان کی آواز میں ان کی زبان میں یہ باتیں آپ تک پہنچائی جاتی ہیں آج میرے ساتھ ٹرافک ڈپارٹمنٹ سے ہیں لیفٹ اینڈ میشال اور ہم بات کر رہے ہیں ان امور کی کہ جو ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں سنتے ہیں دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی بہت سارے دوست اس کو اتنی توجہ سے نہیں لیتے یا اتنی سنجیدگی سے نہیں لیتے جتنا لینا چاہیے تو اگر ہم یاد کرواتے رہیں چیزوں کو دہراتے رہیں تو وہ ہمارے ذہن میں ہمیشہ تازہ رہتی ہیں ایسا ہی ایک جو ایک چیز جو دیکھنے میں آتی ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ آپ جا رہے ہیں اور آگے بھیل لگی ہوئی ہے گاڑیاں بڑی مشکل سے چل رہی ہیں تو جب آپ آشتہ آشتہ چلتے 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 دو منٹ کے راستے کو آپ آدھے گھنٹے میں تیہ کر کے آگے پہنچتے ہیں تو پتہ چلا کہ دو گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں جن کو کوئی زیادہ مطلب بہت کوئی سیریز قسم کا کوئی اکسیڈنٹ نہیں ہے لیکن کھڑے ہیں دونوں اور ان کی ویسے پیچھے بھیل لگی ہوئی ہے اب سوال یہ ہے کہ قانوناً ایسا کرنا کیسا ہے تو یہی میرا ان سے ایک لست سوال ہوگا سیادت الملازم مشیل علی المرئی ضابط فیدات تعیی المروریہ بے وزات داخلیہ القطریہ ہناکہ یعنی امر مشاہد وانا شخصیان شاہد یعنی اکثر من مرہ یعنی مثلاً یعنی مثلاً یعنی افیشاری انا واشوف ان السیارات تتحرک ببطیه جدن وعندما اوصل بعد رب ساعة بعد عشر دقائق اشوف انه یعنی یعنی في صدام بين سیارتین لكن حادث بسیط مافی شی سیارات یعنی تمشی الاشخاص واقفین مافیهم شی وكان ممکن يتحرکون سوالي هو یعنی اذا كانت الحوادث او اذا كان الحادث بسیط هل یجب على السائق نقل المركبة الى اقرم موقف وبعدين يكمل الاجرات او لا یتم في مكانه بخصوص الحادث البسیط نعم هو اذا صار الحادث البسیط والطرفين موجودين نعم وصحتهم طيبة نعم تحرک السیارة خارج الطريق اوكي لكون هذه الخطة من شان الحفار على سلامة استخدام الطريق نعم هذا واحدة نعم تمكن من هميتها في كونها تساهم في عدم عرقات حركة السیار نعم لشان ما تسبب ازدحام للناس نعم اقصر ناس عندهم الظروف خاصة اللي عنده دوامات الحادث البسیط يعرق لهم الساعة ربع ساعة نعم لذلك ننصح بنقل المركبة الى اقرب موقف من الحادث نعم ومن ثم ابتداء في الاجرات شواء عن طريق استخدام الحادث عبر مطراش تو بغسم من مورو اقرب بغسم من مورو تحقیق نفس موقع لشان موقع المنطق الابی نعم نعم میرا جو سوال آپ نے سنا کہ بھئی جو اس طرح کا اگر واقع ہے کہ ہلکا بھوکا ایکسلنٹ ہو گیا گاڑیاں لگ جاتی ہیں اور پھر بھی لوگ کھڑے رہتے ہیں تو میرا سوال ان سے یہی تھا کہ ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے کیا صحیح ہے کیا وہیں پہ رہیں یا گاڑی کو کہیں وہاں سے ہٹا لیں روڑ کو خالی کریں تو اس کے جواب میں لیفنر مشال المری کا یہ کہنا تھا کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ ہلکا بھوکا ایکسلنٹ ہے اور جو لوگ گاڑیوں میں ہیں دونوں گاڑیوں میں ہیں وہ ان کو مشیلہ کوئی چوٹ نہیں ہے ٹھیک ہیں وہ گاڑیاں بھی ٹھیک ہیں تو اس صورت میں ضروری ہے کہ وہ اپنی گاڑی کو روڑ سے ہٹا لیں اور سائیڈ میں کھڑی کریں ٹھیک ہے سائیڈ میں جو بھی پارکنگ ہے سائیڈ میں جو بھی جگہ ہے وہاں پہ پارکنگ کریں اور ایسا اس لیے یہ اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ جو اس روڑ پہ جو دوسرے لوگ موجود ہیں ان کے سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے اور اس کے علاوہ یہ کہ وہاں پر جم اور رش نہ لگے یعنی کہ آپ کی گاڑیوں کی ویسے پتہ جلا کہ خاص طور پر جیسے پیک ٹائم ہے لوگوں کو جانا ہے لوگوں کو اپنے ڈیوٹی پہ پہنچنا ہے لوگوں کو اور ضروری کام ہے ہسپیٹل پہنچنا ہے اور کوئی ضروری کام ہے اور آپ جو ہیں وہ ہلکے بھلکے بمپر ٹچ ہو گیا کچھ ہو گیا تو آپ جو ہیں وہاں پہ کھڑے ہیں اور لوگوں کا ٹائم آپ ضائع کر رہے ہیں تو جو سڑک کا جو بہاؤ ہے ٹرافک کا بہاؤ ہے اس کو روکنے کا سبب آپ بن رہے ہیں لہذا یہ غلط ہے یہ رویہ کرنا یہ ہے کہ گاڑی کو وہاں سے قریبی جو بھی پارکنگ آپ کو ملتی ہے وہاں پہ آپ دونوں گاڑیاں کر لیں اس کے بعد جو کاروائی ہیں وہ آپ شروع کریں اس کے بعد آپ مطرح ٹو کا استعمال کرتے ہوئے آپ اسی وقت ایکسیڈنٹ کو ریجسٹر کر سکتے ہیں اور آگے کی کاروائی کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ جو دوسرے جو ظاہر ہے کہ اگر ایکسیڈنٹ ہوا تو ایک دوسری گاڑی بھی ہوگی تو ان کے ساتھ تیہ کر کے آپ جو بھی اس علاقے میں ٹرافک کی برانچ ہے ٹرافک دپارٹمنٹ کی وہاں پر آپ مل سکتے ہیں کسی وقت میں جا کر کے اور ان کو واقعی تفصیلات بتا سکتے ہیں تو یہ تمام چیزیں موجود ہیں اور اگر سپوز کہ ایک کہتا ہے میری غلطی نہیں ہے دوسرا کہتا ہے میری نہیں ہے اس صورت میں بھی اگر ہلکا بھول کا ایکسیڈنٹ ہے تو گاڑی تو آپ کو سائیڈ میں کرنی ہی کرنی ہے ٹھیک ہے آپ نہیں جاتے وہاں سے آپ نہ جائیں آپ بلائیں وہاں پہ انویسٹیگیٹیو جو آفیسر ہے اس کو وہ آئیں گے وہ خود دیکھیں گے لیکن آپ کو جگہ وہ چھوڑنی ہی چھوڑنی ہے اور جس طرح سے گاڑیاں گھڑی تھی لگی تھی آپ بیسی ان کو بتائیں گے جب تو وہ اپنے حساب سے فیصلہ کر لیں گے کس کی غلطی ہے اور وہ لوگ اس کام میں اپنے کام میں ماہر ہیں لیکن رکنا وہاں پہ نہیں ہے یہ بات آپ یاد رکھیں کیونکہ رکنے کی صورت میں جرمانہ بھی ہو سکتا ہے طیب الحین ننتقل لماوضو اخر اللی هو لشارت لحمراء سيات یاد رکنس غرامة غطع الشارة الب எ ستة الاف ریال اذا كانت بدون حادث تكون غرامت ستة الاف ریال اب دون حادث نعم اما في حالت كانت معا حادث تتم حالت غائد مرکب للنیاب العام نعم والزفاوت عقوبات وفقاً للأضراب التي تسبب فيها غائد المرکب للأضراب الآخر نعم نعم بالاضافة للنقاط السوداء نعم يعني غیر غبل علیس نعم جناب سوال یہ تھا کہ کوئی جو سگنل ہے ریڈ سگنل اگر کوئی کروس کر لیتا ہے تو اس کا کیا جرمانہ ہے چاہے ایکسیڈنٹ ہو یا نہ ہو تو انہوں نے کہا کہ اگر تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوا ہے تب تو چھہزار ریال جرمانہ ہیں اور بلیک پوائنٹس ہیں سیون بلیک پوائنٹس ہیں لیکن اگر خدا نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے ساتھ ساتھ تو اس صورت میں پھر کیا ہوتا ہے کہ جو جو ڈرائیور ہوتا ہے اس کو پروسیکوشن کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور وہاں پر یہ جو قاضی ہے جو جج ہے وہ ایفیصلہ کرتا ہے کہ ان کو کتنی سزا دی جا سکتی ہے اور وہ ظاہر ہے کہ جس قسم کی سپیڈ ہوگی جس قسم کی صورتحال ہوگی جس طرح کا کیس ہوگا اس کے حساب سے وہ جو سزا ہے وہ کم یا زیادہ ہو سکتی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے موسیقی موسیقی پروگرام پولیس اور امام پولیس آفیسر مشل علی المری میرے ساتھ موجود ہیں میرے نام ہے عبیت طاہر پروگرام کے نام آپ سن چکے ہیں اور جانتے ہیں آپ کی یہ پروگرام صرف ایف ایم وان او سیون پر ہی آپ سن سکتے ہیں ہر منڈے کو رات آٹھ بجے سے لائیو اور میرے جو مہمان ہیں ان سے میرا اگلا سوال یہ ہوگا کہ جب ہم شہروں کے اندر ہوتے ہیں گلیوں میں ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں یا چھوٹی سڑکوں پہ جہاں پہ سپیل ڈیمٹ کم ہے وہاں پہ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو بھیڑ بھار ہوتی ہے تو ہم چوکر نہ رہتے ہیں نسبتا ہم زیادہ ہوشیار رہتے ہیں کیونکہ بھیڑ بھار ہے لوگ آ جا رہے ہیں گاڑیاں بہت ہیں لیکن جب ہم ہائیوے پہ ہوتے ہیں تو اس وقت ہم تھوڑے سے نا تھوڑے سے کچھ غافل سے ہو جاتے ہیں یا سست سے ہو جاتے ہیں ہماری توجہ تھوڑی کم ہو جاتی ہے ہم کہتے ہیں یہاں تو کوئی آئے گئی نہیں یہاں تو ہے ہی نہیں روڈ اتتے بڑے بڑے ہیں ماشاءاللہ سے اتتے کھلے ہیں کوئی کہیں پ ہم سے کہ جب ہم ہائیوے پہ ہوتے ہیں تو اس وقت گاڑیوں کو چلاتے ہوئے ہمیں کن امور کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے ہر صورت میں سیعت الملازم مشہال علی المری عندما نکون داخل المدن داخل حرات داخل آف الشوارع لی سرعفیہ محددہ بے خمسین ستین اربعین فعادتا ہم یعنی بنکون منتبهین اکثر لانا ندری انه هناک سیارات هناک ناس بجایه ناس رایحه هكذا بنکون منتبهین اکثر لیکن یوم نطلع في الشوارع الرئیسیه شوارع الخارجیه فیعنی شوی متساهل فاسوالي هو ما هي الاحتياطات اللازمه عند قیاده المركبات على الخط السریع اول شي يجب على قائد المركبة نعم تحرك تأكد من سلامة الطائلات والفرامات خصوصا خلال الظروف المناخیه استثنائی اما بعد تحرك المركب هجب على قائد المركبة التزام التام بقانون المرور وتجنب المخاربات الخطره التي تودي لحوادث موریه نعم وفي مقدماتها التزام بسرعه المحدوده هالطریق يعنی بكل طریق له سرعه محدوده اكیل فيه يعنی طرق اه ثمانین فيه تسعین فيه مئه وعشدین فيه مئه اهم هم حط السرعه هذی نعم ده سبب معاین اللي هو اه لا سمح الله صار خلل في المركبة اه ها خلل فنی وانت ماشی على سرعه الشارع ايوه تدو تصرر في المركبة اه ها اما تمشی المئه واربعين او مئه وخمسين على شارع تسعين او ثمانين اهم صارعات وفنی في المركبة ايوه تدو تسعين ايوه صحيح 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 تو میرا جو سوال تھا وہ اپنے سنی لیا ہے اور اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں جب آپ ہائیوے پہ ہوتے ہیں تو آپ کو ہائیوے پہ جانے سے پہلے ہی کچھ چیزوں کو آپ کو دیکھنا ہے چیک کرنا ہے ان میں سے ایک دو باتیں انہوں نے خاص طور پر جن پر زور دیا کہ اپنے ٹائرز دیکھ لیں اور اپنے بریک چیک کر لیں جب آپ ہائیوے پہ آپ نکل رہے ہیں آپ کو آپ لانگ روڈ پہ جا رہے ہیں لانگ ڈرائی پہ جا رہے ہیں اور گاڑیوں کے ٹائر اگر ٹھیک نہیں ہیں تو خطرہ ہو سکتا ہے بریک اگر صحیح نہیں لگ رہے ہیں تو بھی خطرہ ہو سکتا ہے کیونکہ آپ سپیڈ میں ہوں گے آپ کو گاڑی پر اگر کنٹرول رکھنا ہے تو یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں اگر آپ کے ٹائر فلیٹ ہو گئے ہیں گریپ ختم ہو گئی ہے تو خدا خاصتہ اچانک اگر بریک لینا ہے تو مشکل ہو جائے گی اور پھر اگر بریک بھی کام نہیں کرے صحیح تو مشکل ڈبل ہو جائے گی تو اس لئے یہ دو چیزیں خاص طور پر انہوں نے ذکر کی ہیں اور بالخصوص اگر آپ کسی ایسے ماحول میں یا ایسے کلائیمٹ میں یا ایسے ویدر میں آپ سفر کر رہے ہیں ایسے ویدر میں کہ جس میں نارملی ہم جس کو ہم نہیں فیس کرتے ہیں جسے مٹی اور رہی ہے بہت زیادہ غبار ہے بہت زیادہ یا بارش ہے بہت زیادہ یا فوگ ہے اس ٹائپ کے جو انیویجول جو ویدر کنڈیشنز ہوتی ہیں جب اس میں آپ سفر کر رہے ہو تو پھر تو ان چیزوں کا خیال لکھنا اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جناب لیفٹن مشل نے یہ کہا کہ آپ کسی بھی روڑ پہ ہوں آپ کو جو ٹرافک کا جو قانون ہے اس کی ہمیشہ بابندی کرنی ہے اور جو وائیلیشنز ہیں کسی بھی قسم کی ان سے بچ کے رہنا ہے جس میں کہ سب سے پہلے جب ہم ہائیویز کی بات کرتے ہیں تو سپیڈ لیمٹ کی ہے جو ہائیویز ہیں آپ ان کو جانتے ہیں کہ وہ ان پر سپیڈ زیادہ دی جاتی ہے نورملی انہیں کہ ایک سو بیس تک ہوتی ہے تو اگر سو ہے ایک سو بیس ہے ایک سو دس ہے جو بھی سپیڈ ہے اس کا آپ کو خیال لکھنا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو سپیڈ لیمٹ ہے یہ یوں ہی نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد ہے اور وہ مقصد یہ ہے کہ خدا نہ خاصتہ اگر آپ کی گاڑی میں کوئی ٹیکنیکل فارڈ آ جاتا ہے کچھ بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کو اب گاڑی روکنی ہے تو اس صورت میں جب آپ کی گاڑی اس سپیڈ میں ہوگی تو اس کے زیادہ چانسز ہیں کہ آپ آسانی یا کم نقصان کے ساتھ آپ اس کو سائٹ پہ لے آئیں گے اور بڑے حادثے سے بچ جائیں گے لیکن انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی گاڑی کی سپیڈ ایک سو چاریس پچاس ساٹھ ستر اسی ہے اب ایک سو ساٹھ ستر پہ تو آپ اس کو پھر آپ کنٹرول نہیں کر پائیں گے اس کو آپ روک نہیں پائیں گے اور حادثہ بڑا ہو سکتا ہے تو اس لیے یہ سپیڈ لیمٹ ہمیں حد لگا بتائی جاتی ہے اور ضروری ہے کہ ہم اس کا ہمیشہ سے خیال لکھیں چاہے ہم کسی بھی روڑ پہ ہوں لیکن ہائیوے پہ چونکہ تھوڑا سا آدمی سستی کا شکار ہو جاتا ہے تھوڑا سا بے فکرہ سا ہو جاتا ہے تو خیال کرنا ضروری ہے طیب الہین من الخطوط السریعہ سیعت الملازم مشعل ننتقل الى المناطق السکنیہ یعنی المناطق اللی فيها یعنی عدد کثیر من الناس فمادہ یجب علا السائقن یحتاط بها عند القرب من مثل هذه المناطق السکنیه من هم واہ من هم احتياطات اللی کا اطلال ضوئی ن婚 السیارات اللیتی توضح المسار اللیتی اقصدها قائد بمرکبہ نعم و بسح المجال امام السیارة الاخراء نعم وتاقیل الحق طریق تجنب الحوادث موریب عرق оружیح عرقہ السیئлось و هي لغة التفاهمبن بالن السائقین anytime branl 3 thrust يمین ست imbracht صحیح 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 میرا سوال یہ تھا کہ ہائیوے سے ہم آتے ہیں جہاں پر بہت بڑی آبادی میں لوگ رہتے ہیں تو وہاں پہ جب ہم ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو کس چیز کا خیال لکھنا چاہیے تو انہوں نے کہا جو ہمارے مہمان ہیں لیفٹرین مشیل المری جو کہ اوینس دپارٹمنٹس ہیں ٹرافک دپارٹمنٹ کے انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ جو سب سے ہم جو چیز ہے اس صورتحال میں وہ یہ ہے کہ آپ انڈیکیٹرز کا استعمال کریں کیونکہ اس سے اندازہ ہوتا ہے دیگر گاڑی والے جو وہاں پر موجود ہیں رول پر کہ آپ کس طرف جانا چاہ رہے ہیں اب چونکہ جگہ کم ہیں گاڑیاں زیادہ آئے ہیں بھیڑ بھاڑ ہیں تو اس میں گاڑیوں کے آپس میں ٹچ کرنے کے لگنے کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں لوگ بھی چل رہے ہوتے ہیں اب اگر آپ انڈیکیٹر کے استعمال نہیں کریں گے تو کیا بتا کہ آپ کس طرف اچانک گھوم جائیں یا آپ کے سامنے والی گاڑی کس طرف گھوم جائے تو نقصان ہو سکتا ہے اسی طریقے سے انہوں کہا کہ جو گاڑیاں دوسری ہیں تو ان کو اگر ان کو کئی نکل مزرے کٹ سے نکل رہے ہیں آپ مین روڈ پہ ہیں تو اب یہ جو کٹ والا ہے اس کو سوچنے چاہیے کہ جو مین روڈ پہ اس کے جانے کا حق ہے پہلے اس کو جانے دیں اب وہ اگر بیچ میں آکے اپنی جو نوز ہے گاڑی کی وہ ڈال دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے بھیڑ لگتی ہے ادھر والا بھی نہیں ہٹ رہا ادھر والا بھی نہیں ہٹ رہا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو انڈیکیٹر ہوتے ہیں یہ دراصل کیا ہوتے ہیں یہ زبان ہیں ڈرائیوروں کی آپس میں اور اسی دقیقے سے آپ کو آپ جب دوسرے ڈرائیور کو دیکھتے ہیں وہ آپ کو دیکھتا ہے تو ایک کہیے کہ آنکھ آنکھوں میں ایک چیز تیہ ہو جاتی ہے ایک بندہ کیا کرتا ہے اپنی سپیڈ تھوڑی سی ہلکی کرتا ہے کہ دوسرا وہاں سے نکل جاتا ہے اتنی سیکنڈز میں وہاں پہ نکل جاتا ہے تو یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو راستے کو زیادہ سیف بناتی ہیں اور زیادہ اس میں سبی کی حفاظت ہوتی ہے اور ہاتھ ساتھ سے دور رہتے ہیں پولیس اور عوام اور تھوڑا سا ٹائم اور بچا ہے اور ہمارے ساتھ ٹرافک ڈپارٹمنٹ سے ہیں لیفٹرن مشیل علی المری اور اوینس ڈپارٹمنٹ میں آفیسر ہیں ان سے بات کر رہے ہیں آہ ٹرافک سے ریلیٹڈ اور اب سوال میرا ان سے یہ ہوگا کہ ایک بات ہمیشہ کہی جاتی ہے کہ آہ دوسروں کی غلطیوں سے بچو اور آپ تو ہو سکتے ہیں بودت شر عبر ہو لیکن دوسروں کی نہیں پتا تو اس کا اس بات کیا مطلب ہوتا ہے کہ دوسروں کی غلطی کیا ہے آہ سیادہ الملازم آہ مشیل علی المری آہ يعني دائما نسمع مقولت احضروا اختال آخرین فهذا السؤال يعني ما معنیه هذه الكلمہ احضروا اختال آخرین بالاضافة لذلك من شوی يعني من شوی تكلمنا عن آآ احضروا احتالات اللازمه عند دورات وایضا عند المناطق السكانیه فباقی اه ناک شي اخر اللي هو الاشارات الظوئیه ما هي الاحتياطات اللازمه عند القرب من اشارات الظوئیه ومن ثمن انتقل الاختار آخرين آآ احتياطات اللازمه عند اشارات الظوئیه اه اولا لتزان بالاشارات الظوئیه وعدم قطعا الاشاره حمره نعم اما في حال كانت اشارہ خبرا عدم قطعها بسرعة تزید عن ثمانیت کلومتر. مهم. بالساعة. نعم. مع ضرورة الانتباه والتركیز عند عبورها ومن المهم ايضا ان نذكر طمخات المخاطفات تجاوز من اليمین عند الاشارہ التي تود تهدد حياة السیغین والاخرین للطريق. مهم. عند غطع اخل اشارہ تكون منتبه. مهم اكيد. ممكن بعض الناس ما منتبه اللي اشاره هو اشارته حمراء ويقضع لما اشاره عليه كنت اشارتك خضراء. مهم. اكثر من ناس يشوف اللي اشاره دا سيطال اشاره ما يطلع على طريق بعد. ايه. يشوف اشاره خضراء يمشي. يمشي ايه. بس ما يشوف اللي قدامه. صح. حاذ قطع طريق على رجل ايه. اه سيارة ترضت في طريق ايه. هذي يعني تقیبا هو اختار الاخرين ايضا. تعتبر ايه. هي من خطورة الاشارة ضرائية بعد. احتياطات اللاجمة عن الاشارة ضرائية. نعم. الحضر من اختار الاخرين اه اه الانتباه والتركيز اهم اساس قيادة الامنة. نعم. فاللتزام الجميع بذلك من واكد ان الطريق سوف يتصبح اكثر امانا. نعم. وانت انت ضربت ساعت الملازم مش عال يعني مثلا هذا اه انا اشوف انه هو يعني خير مثال على هذا اختار الاخرين انه اه اللي شايف شايف اللي شاره فقط ومن ناحية القانونية هو اشارة كان خضراء. لكن من جهة ثانية ومنتبه ان في ناس اخرين. صحيح. جاية. يمكن في ناس جاء الاشارة ومنتبه عليه على الديوال. ايه. في اختار الاخرين. ايه. او ان اه ما اشت ما ركز على الاشارة حسبنا الدوار. ايه. او ما ركز على الديوال او ما شغل في شيء. اه. صح. او في ناس قطع المشاع يعني اللي يختارون طريق اه. نعم. من عند الاشارة ضرائية. سهل. يمكن من يعني من دولة مختلفة ما ما شاب نحن. ايه. خاصة. ايه. خاصة. ايه. خاصة. ايه. خاصة. ايه. ايه. قاصرين. ايه. اطفال. من غير الامور اطفال المشاعرم. فهاي طبعاً يعتبرها هذه اختاراهم لكن في نفس الوقت اذا حنا ما تزن من هذه الاخطاة يمكن سبب حادثي. صحيح. فهات من اختار آخرين. حضر من اختار آخرين. نعم. میرا جو سوال تھا کہ دوسروں کی غلطیوں سے بچنے کا مطلب کیا ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے بات کی تھی راؤنڈ بارٹس پہ اور جو جو بہت زیادہ پرپلیٹر ایریاز ہیں جہاں پر لوگ زیادہ ہیں تو وہاں پہ ہمیں کسی سے گاڑی چلانی چاہیے تو ساتھ میں یہ بھی میں نکاب میں پوچھ لیتا ہوں کہ سگنل جب قریب آتا ہے تو سگنل پہ ہمیں کن امور کا خیال کرنا چاہیے تو اس کے جواب میں لیفٹرین مشیل علی المری نے کہا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سگنلز ہیں آپ کو ان کے پابندی کرنی ہے گرین اور یلو اور جو مطلب ریڈ ہوتا ہے ہمیں اس کو اس کے مطابق چلنا ہے اور خاص طور پر جو ریڈ سگنل ہے اس کو تو کسی صورت میں آپ کو نہیں توڑنا ہے اشارہ سگنل نہیں توڑنا ہے لیکن اگر گرین بھی ہے سگنل اور آپ سپیڈ سے آ بھی رہے ہیں تو آپ کی جو میکسیمم سپیڈ جس پہ آپ کو کچھ کہا نہیں جائے گا تو وہ ایٹی کلومیٹرز ہو سکتی ہے پرہ اس سے زیادہ اگر آپ کی سپیڈ ہوئی تو وہ بھی آپ کے لیے مشکل کا باعث بنے گا قانون اس پہ بھی آپ کی گرفت کرے گا اور جب آپ جو ہے سگنل کو کراس کر رہے ہو تو مکمل طور پر آپ کی توجہ وہی رہے اور اس میں ایک چیز کا انہوں نے ذکر کیا جوڑ کر کے دوسروں کے غلطیوں کے ساتھ انہوں نے کہا کہ دیکھیں بعض لوگ جو ہوتے ہیں جب سگنل کو کراس کرتے ہیں تو ان کی توجہ صرف اپنے سگنل پہ ہوتی ہے انہوں نے دیکھا کہ ان کا والا جو سگنل ہے جس کے سامنے وہ کھڑے وہ گرین ہو گئے اور وہ نکل لیے اب اس نکلنے میں انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ دوسری طرف سے ابھی کوئی گاڑی آ رہی تھی اب وہ جو دوسری طرف سے آنے والا ہے نا یہ غلطی تو اس کی ہے جو ہم کہتے ہیں نا دوسروں کے غلطیوں سے بچو اب وہ دوسری طرف سے آنے والا بندہ پتہ نہیں موبائل میں لگا ہوا تھا پتہ نہیں کسی ذہنی ٹنشن میں تھا کیا تھا اس نے اپنے سگنل نہیں دیکھا اور وہ آ گیا اور ادھر ہم جیسے ہی گرین ہوئے ایک دم سے تیزی سے نکلے اور خدا نہ کرے ایکسینٹ ہو گیا تو ہمیں دوسروں کے غلطیوں سے بچنا ہے کیونکہ قانوناً تو آپ ٹھیک تھے آپ کا سگنل گرین تھا لیکن دوسرے کے غلطی سے بچنا بھی ضروری تھا اسی طریقے سے آپ کا سگنل گرین ہو گیا لیکن اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا سگنل کے پاس سے روڑ کو پار کرتے ہیں سگنل کے پاس جگہ ہوتی ہے ان کی وہ نیچے موٹی موٹی لکینیں بنی ہوتی ہیں وہاں سے وہ کراوس کرتے ہیں لیکن کسی کو کسی نے دیکھا نہیں کہ ابھی ان کے ان کے لیے اجازت نہیں ہے روڑ کو پار کرنے کیا بچے ہیں ہاتھ چھوڑا کے بھاگ گئے ماں باپ کے وہ کار یا کوئی اور جو ہنڈی کیپ کوئی ہے وہاں پہ کوئی ویل ہماری گاڑی کے سامنے ہماری نظریں اوپر تھی سگنل پہ اور ہم نے اس کو ٹکر مار دی اب یہاں پر آپ کہیں گے کہ میرا سگنل تو گرین تھا لیکن دوسرے کی غلطیوں سے ہمیں بچنا تھا لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم خود بھی چوکرنا رہیں اور دوسروں کی جو غلطیاں ہیں ان سے بھی ہم بچ کے رہیں صحیح باگی معنی بضاعت گائے کے صحت الملازم دائیما انتم تشددون على المصافرات کافیہ یعنی تقولون انہ لازم تكون سیارتي شوی على بعد من سیارتک فما معنی المسافر کافیہ؟ آآ مسافر کافیہ بين مركبتين آآ تلعب دور مهم في التحكم في السیارة في حالات الحوادث نعم حيث تعطی هذی المسافر الوقت الكافی للسایغ تجنب باستدام بالسایغلتی اماما نعم كمان عدم ملتزام بها ربما تسبب في حوادث موریه وذلك من خلال مضایغت ورا آآآآ ورایخ بڭیاد مرکبت�� woman că امامیه نعم انك بتكون آآ ولا سیارة اللي سیارة الامامّة تكون لازق بها است overstıراسی منhuman bod何 terror صعب لا يقدر يفت싸 لكba طریق وما يقدر تفادم لغا RTX ناس الات bean ه 주고 تتم في اند نعم احب تكون دمخالفه وخطر جداً اور سیارت تانی بلدات لو اگر میں اعتبار مرات سیارات لیسعاف او سیارات شرطه او ها دی یعنی تمر فا اذا ما عندنا مثلا المکان الكافی و المسافر کافی مانا تنعطیم مساری صحیح فالتزان بمسافر کافی اہ مهم جدا نعم اقی فرضا طواری اسعاف دوریت فزعہ دوریت مرور سوال میں یہ تھا کہ جو ٹیل گیٹنگ سے آپ لوگ ہمیشہ مانا کرتے ہیں اور ہمیشہ کہتے ہیں کہ دو گاڑیاں اگر روڈ پہیں تو ان کے درمیان اتنا فاصلہ ہونا چاہیے جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ اچھا خاصا فاصلہ ہے اچھا خاصا فاصلہ وہی ہوتا ہے کہ اس میں گاڑی کو آپ ضرورت پڑھنے پہ دائمائیں کر سکیں تو یہ ایسا کیوں آپ کہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اسی لیے ہم کہتے ہیں اور اسی لیے اس پر زور دیتے ہیں کیونکہ جب دو گاڑیوں کے درمیان جگہ آپ چھوڑیں گے چند میٹر کی تو یہ بہت ساری مشکلات میں یہ جگہ کام آتی ہے اور بہت ساری مشکلات سے یہ جگہ آپ کو بچاتی ہے جیسے مثال کے دور پر اگر آپ کے سامنے آپ کے آگے کوئی گاڑی ہے اور وہ بلکل آپ اسے لگ کے چل رہے ہیں اور اچانک اس گاڑی کے سامنے کوئی چیز آگئی اور اس نے بریک لیا تو باپ کے باس تو اتنا ٹائم ہی نہیں ہے اتنی جگہ ہی نہیں ہے کہ آپ بریک لیں گے اور وہ گاڑی آپ کی آگے نہیں لگے گی جب باپ کے باس جگہ ہوگی تو ہی آپ اپنی گاڑی پر کنٹرول رکھ سکیں گے اس کے علاوہ یہ ہے کہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ کوئی ایمبلنس آ رہی ہے یا کوئی پولس کی اور کوئی پارٹی ہے چاہے الفضا کی ہو چاہے وہ سیبل ڈیفنس کی کوئی آگ بجانے جا رہے ہیں یا کوئی ڈاکٹر جا رہا ہے یا کوئی اس طرح کی جو ایمیجنسی صورتحال ہوتی ہے اور وہ گاڑیاں آ رہی ہیں اب آپ اس کو جگہ کیسے دیں گے جگہ تب ہی دیں گے جب آپ اپنی گاڑی کو آپ دائم آئے کر سکیں گے دائم آئے تب ہی کر سکیں گے جب آپ کے آگے بھی اتنی جگہ ہوگی اور آپ کے پیچھے بھی جگہ ہوگی تو ہم جب رول پہ ہوتے ہیں تو ہمیں یہ خیال کرنا ہے کہ اگلی گاڑی سے ہم اتنے فاصلے پہ رکیں جہاں پہ رکنا ہے یا اتنے فاصلے پہ ہم ڈرائیو کریں کہ اگر خدا نہ خاص تھا سامنے والی گاڑی کو کچھ اچانک کوئی صورتحال پیش آ گئی تو ہم اپنی گاڑی پہ کنٹرول کر سکیں اور ہم کسی حادثے سے خود بھی محفوظ نہیں اور اگلی گاڑی کو بھی بچا سکیں غیرے جگہ نہیں ہوگی تو ہم نے اگلی گاڑی کو مار دینا ہے پھر تو اس کو بھی بچا سکیں اور خود بھی بچیں ہمارے پاس وقت بڑا کم رہ گیا ہے اور میں آخر میں ان سے یہ پوچھنے چاہوں گا کہ جو ہینڈی کیپ ہیں جو معذور افراد ہیں تو ان کی پارکنگ میں گاڑی کھڑی کرنے کی کیا سزا ہے باقی معاینا بس تقریبا ثلاث دقائق ساتھل ملازم من شعال علي المري رابط فدات لعنی المروری السوال الأخير هو فيما تعلق بيقاف للمرکبات في مواقف ذبل اعاقا ماذا يقول القانون في هذا الجانب تعتبر هذه المخالفة واحدة من اكثر المخالفات تعدین على حقوق الاخرین وسلوك غير حضاری اعاقب عليه القانون المروری حیث يتم تطبيق المادة 11 على 78 من القانون على اي غائد مركبه لا يحمل تصليح موقوف في هذا الموقف توقيع مخالفة بقيمتها الفرياد واحدة شعب ثلاث نقاط على الرخصة وحجد مركبه لمدة تشبوع وانتهاز هذه الفرصة لدعو الجميع لحباط على الحقوق هذه الفئة المهمة في المجتمع والتقايد بقانون المرور في هذا الشان فاصلا هذه المخالفة قائل قانونية يعني نعم بتكون موب زينة نعم في ناس هذا الشخص هو حوج من موقف هذا اكثر من نوم منك صحيح تم الله معطيك الصحة والعافية نعم وقف الموقف تقدر توقف فيها وتمشي فيها بعيد صحيح لیفتر مشال وقف المرور سماج دور سے ہی وزاحت داخلية نگمان